ہیلو فرینڈز آج ہم پڑھیں گے ھٹی ایمل میں ھٹی ایمل ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے سارے ٹیگ ٹھیک ہے بول ٹیگ 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 ٹھیک ہے سارے ٹیگ پڑھیں گے ٹیکسٹ فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے بالکل بیسک سے ھٹی ایمل ساری کور کی ہے دو ویڈیوز اس سے پہلے آ چکے ہیں اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو مست واش دس ویڈیوز جرور دیکھئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ان ویڈیو میں میں نے بالکل بیسک سے ایک کونسپٹ کلیر کیا ہے ایش ٹی ایمل سکھانے کا آپ کو ساری ایش ٹی ایمل ایک بار میں آ جائے گی حل ہوا ہے آپ کے لئے ایش ٹی ایمل یہ سمجھئے گا ٹھیک ہے تو اس سے پڑھنے سپر میں آپ کو اتا دوں کہ اگر آپ او لیویل کی تیاری کر رہے ہیں تو او لیویل میں انٹرنیٹ اور آیٹے ٹیوز کی میں ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں وہ پوری تھیوری میں ان کی کور کر چکا ہوں آپ کو پلی لیسٹ میں جا کے وہ دونوں اس کے دونوں کی پلی لیسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں اور یہ ایش ٹی ایمل انٹرنیٹ کی سیریز میں چل رہی ہے ٹھیک ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسے سمجھنا ٹھیک ہے ایش ٹی ایمل ٹی ایمل ٹیسٹ فارمیٹنگ آج ہم پڑھیں گے کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایش ٹی ایمل میں کچھ ٹیسٹ کس لیے ڈیبان گیا ہیں ٹیسٹ فارمیٹنگ کے لیے پرویڈ کیے گئے ہیں ان ٹیسٹ کا یوز کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں ویب پیس پر ٹیسٹ کی پریجنٹیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہاتھ آپ بولڈ ٹی بولڈ ٹیسٹ کس لیے یوز ہوتا ہے ایش ٹی ایمل کے دوارہ کسی ٹیسٹ کو بولڈ کرنے کے لیے بی ٹیسٹ کا یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیسٹ کے بیچ میں ٹیسٹ کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے وولڈ ٹیسٹ کا یوز ملک کی موٹا کرنے کے لیے کسی بھی کریکٹر کو کسی بھی ٹیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے بولڈ لکا this ٹیسٹ will be wolded اور ٹیسٹ کو کلوز کر دیا تو یہ ٹیسٹ ہمارا کیا ہوگا بولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اٹیلک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اٹیلک ملک کی آئی ٹیگ ھٹی ایمل میں کسی ٹیسٹ کو اٹیلک بنانے کے لیے آئی ٹیگ یوز کیا جاتا ہے آئی ٹیگ this ٹیسٹ will be اٹیلک اٹیلک ہو جائے گا ٹھیک ہے ملک کی ترچہ ایسے ایسے آ جاتے ہیں ہم اپنے موال میں دیکھتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں ہمارے ٹیگ انس ٹیگ یا یو ٹیگ کسی ٹیکسٹ کو انڈرلائن کرنے کے لیے انس ٹیگ یا یوز کیا جاتا ہے یا یو ٹیگ تو یہ بہتھ ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے سورٹ کوششن میں پوچھا جاتا ہے انٹرنیٹ کے اقزام میں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انس ٹیگ کو اس کے لیے انڈرلائن کرنے کے لیے یو کا بھی انڈرلائن کرنے کے لیے this text will be underlined ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہ tag لے گا پھر اس کے بیچ میں میں نے یہ لے گا پھر اس tag کو میں نے یہاں سے close کرنا ہے close کرنا تو بلکل نہ بولیں یہاں پر میں close کرنا بول گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے text کو open کرنا ہے تو close بھی کرنا ہے ٹھیک ہے mark tag یاد یہ آپ کسی tag کو highlight کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے mark tag کا use کرتے ہیں mark tag ملکہ کسی text کو highlight کرنا ہے تو ہم mark tag کا use کریں گے this text will be highlighted ٹھیک ہے اب sub tag کا use کسی text کو super script کرنے کے لئے ہمیں اس tag کا use کرنا ہوتا ہے جیسے this is normal text ٹھیک ہے پھر ہم نے super script لگایا تو اس میں کیا ہوگا superman لگا this will be super script ٹھیک ہے تو یہ super script میں آئے گا ٹھیک ہے super script بن گا نہیں this is normal text پھر ہم نے normal text لگ دیا تو یہ ہمارا اب پھر ہم sub script میں یہ ٹھیک ہے sub script دیکھتے ہیں اگر آپ text کو sub script میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ sub tag کا use کریں گے this is normal text sub tag of sub tag close and پھر p tag close small tag small tag کا مطلب کی ہمیں اپنی جو text ہوتا ہے اسے small کرنے کے لئے دیکھئے اگر آپ کسی text کسی text کو دوسری text سے چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم small tag کا use کر سکتے ہیں کئی editors ایسا text ایسے text کو highlight کرنے کے لئے بھی کرتے ہیں جیسے p normal text small text ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا ہمارا small میں آئے گا پھر small text close p tag close delete tag کسی tag کو delete اور so کرنے کے لئے delete so کرنے کے لئے ہم delete tag کا use کر سکتے ہیں جب کسی tag کو deleted so کرتے ہیں تو اس text کے through line so ہوتی ہے جیسے delete tag میں ہم کیسے line کو so کریں گے ایسے سمجھیں گے جیسے ہم نے paragraph لکھا پہلے پھر ہم نے delete this text will be deleted and paragraph close کیا تو یہ text deleted so ہمارے میں کسی tag کو deleted so کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے dail tel کا use کرتے ہیں اور کسی tag کو deleted so کرتے ہیں تو اس text کے through line so ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے کیا آتے سارے html text form اس میں ہم short question دیکھتے ہیں b کا بنتا ہے ایسے بنتا ہے short question کی b tag use کیوں کیا جاتا ہے تو ہم لکھ دیں گے bolt کرنے کے لئے italic i کا use italic کرنے کے لئے u کا u کا یہ تھوڑا different ہوتا ہے ins لکھا اس کا means underline ہوتا u tag لگائیں تو u لگائے اور نیچے text this text will be highlighted لکھا آئے گا ٹھیک تو ایسے سمجھ جانے سیکھ سپر script سب script small tag سارے آپ نے پڑھ لگیے اگر video آپ کو اچھی لگی ہو basic html سیکھ رہنا چاہتے ہیں تو پہلے والی دونوں ویڈیوز دیکھئے and thanks for watching